بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کلیجی پوٹے کی ایک آسان سی ریسپے بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوگی اور اس میں سے سمیل بھی نہیں ہے گی چلیس ریسپے کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس تقریباً تیرہ سو گرام پوٹے اور کلیجی ہیں کلیجی کو فیلحال سائٹ پہ رکھیں گے اور اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور زرکا ون اینڈا ہاف ٹی بل سپون یا ٹو ٹی بل سپون ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے جب اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کو پانی سے چھوے بار ساف پانی سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد ایک بھرتن میں نکال لیں گے اور اب اس میں کلیجی بھی شامل کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے تقریباً ٹو ٹی سپون گارلک پیسٹ اور ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ان کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو اب اس کو ٹوینٹی مینٹس کے لئے ریسٹ دیں گے ٹوینٹی مینٹس کے بعد اس کو ایک پتیلے میں نکال لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ مینٹس کے لئے اور نہ اس میں کوئی پانی شامل کرنا ہے اور نہ ہی آئل یہ اپنا پانی چھوڑے گا آٹھ مینٹس ہو چکے ہیں تو اب اس کا کور اتار لیں گے بیچ میں اس کو چیک بھی کر لیں گے تاکہ یہ برطن کے ساتھ نہ لگ جائے آٹھ مینٹس ہو چکے ہیں اور اس کا پانی الگ ہو چکے ہیں تو اب اس کو واش کر لیں گے اچھی طرح سے اس ٹیپ کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں سے اب سمیل نہیں آئے گی تو واش کرنے کے بعد اس میں سے کلیجی پھر سے الگ کر لیں گے کیونکہ کلیجی جلدی کوک ہو جاتی ہے اب اس میں شامل کریں گے تو کٹیوی پیاز چار سے پانچ ہری مرچے اور ادھرک لیسن کا پیس تقریباً اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے شامل کریں گے دو کپ پانی اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اتنی طرح پکائیں گے جب تک یہ نرم نہ ہو جائے یہاں پہ چک کر لیں گے کہ یہ نرم ہو چکا ہے یا نہیں اب اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ ادھر تمہاتر تمہاتر کی سافٹ ہونے تک کک کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دانیا پاوڈر ون ٹی سپون ان کو اچھے سی مکس کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ٹی ماتر سوفٹ ہو جائے اب اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے کلے جی ساتھی اس میں جائے گا ہاف کپ آئل اور اچھے سے بنائی کر لیں گے دس منٹ تک بنائی کرنے کے بعد بلکل ٹیشو ریڈی ہو جائے گی تو آج کی ریسے بھی کیسی لگی آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ